اب دس کلو مچھلی صرف پانچ منٹ میں بغیر محنت کے صاف کریں اس کی مقصود اسمیل بلکل ختم کر کے اس کو صاف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹیپ شیئر کروں گی چونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور اب ہر گھر میں فش بنانے سے پہلے یہ مسئلہ بنا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل کو کیسے ختم کیا جائے اس کو کیسے صاف کیا جائے بہت ہی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں صرف ایک ہی چیز سے ہم اس کی سمیل کو بھی ختم کر دیں گے اور اس کو شیشے کی طرح صاف و شفاف کر دیں گے میں آپ کو ابھی اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں بہت ساری چیزیں اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنی بس آپ نے ایک ہی چیز کے ساتھ جو کہ آپ کی کچن میں موجود ہوتی ہے اس کو آپ نے بالکل صاف کر لینا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں پر میں نے تقریباً ڈیل کلو فش لی ہے اور اس میں تین سے چار چمچ میں نے بیسنگیں لے لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فش کو کسی کھلے برطن میں نکال لینا ہے اور اس کے بعد تین سے چار چمچ بیسن اس طرح سے اس کے اوپر چھڑک دینا ہے بعد میں آپ نے ہاتھوں کی مدد سے بیسن کو مچھلی کے اوپر لگانا ہے تاکہ مچھلی جو ہے بیسن میں اچھی طرح سے رچ مچھ جائے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے ایک ایک پیس کو اٹھا کے بیسن کے ساتھ رگڑ رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس کی صفائی ہو رہی ہے اور یقین کریں جب اس طریقے کے بعد آپ اس کو واش کریں گے تو اس میں سے بلکل بھی اسمیل نہیں آئے گی جو فش کی عموماً آتی ہوتی ہے بہت ہی پیاری مزیدار خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اچھی طرح سے بیسن اس طرح سے آپ نے اٹھا اٹھا کے جتنے بھی پیس ہیں اس کے اوپر رگڑنا ہے اور تمام مچھلی کے پیسز کو آپ نے اسی طرح اسی طریقے سے کرنا ہے اور یقین کریں کہ بہت ہی یہ آسان طریقہ ہے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ زیادہ چیزیں اس میں اٹھ کر دیتے ہیں لسن اٹھ کر دیتے ہیں جوائن اٹھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بچت کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک صرف بیسن کے ساتھ آپ تین سے چار چمچ اٹھ کر کے تو آپ نے اس طرح سے مچھلی کو صاف کر لینا ہے تو جتنی بھی زیادہ مقدار میں مچھلی ہے آپ نے بیسن کی مقدار بڑھا دینی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ اچھی طرح سے ہم نے مچھلی کو بیسن میں مکس کر دیا ہے اب یہاں پر ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چھوڑنا اب اس کو تین سے چار منٹ کے بعد اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اب اس کا ریزلٹ آپ دیکھنا کہ اتنا صاف ایک ایک پیس مچھلی کا ہو چکا ہے کہ اسمیل بھی اس کی بالکل ختم ہو چکی ہے اب چاہے تو آپ اس کو ابھی پکا لیں ابھی کوئی اس کی ریسپی بنا لیں چاہے تو آپ اس کو سٹور کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں مچھلی کو آپ چاہے جب بھی پکائیں لیکن اس کو ہمیشہ اسی طریقے سے صاف کر کے فریز کریں جب پھر آپ کا دل کرے آپ اس سے نکال کے کوئی اچھی سی ریسپی بنا کے رکھ سکتے ہیں مچھلی پکانے سے زیادہ مشکل کام اس کو صاف کرنا لگتا ہے تو آج آپ کے ساتھ جو میں نے طریقہ شیئر کیا ہے اگر آپ اسے یوز کرتی ہیں تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ صاف ہو جاتی ہے اور اس کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے کو اپلائی کرتے ہوئے آپ دس کلو مچھلی بھی آسانی کے ساتھ صاف کر کے رکھ سکتی ہیں اکثر خواتین مچھلی پکانے سے سے لیے گھبراتی ہیں کہ اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ چیزیں آئٹ کرنی پڑتی ہیں پھر اس کو پانچ سے دس منٹ رکھنا پڑتا ہے ویسا کچھ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز کے ساتھ آپ مچھلی کو بلکل صاف سترا کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی صاف ہو چکی ہے بلکل شیشے کی طرح چمک رہی ہے جبکہ صاف کرنے سے پہلے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن تھی کیا حالت تھی اس کی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہی کبھی بھی صاف نہیں ہو پائے گی تو بہت ہی آسان طریقہ تھا جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا